پوری دلی میں بہت ہی اتصاہ کے ساتھ پہلی بار جہن منچ نے جو آج یہ کارگرم کیا سب سے پہلے بھرائی دیتا ہوں چھوڑے بھائی راجو برمہ جی کو آدھنی سریش شرمہ جی کو جو کیراستی ادرچ ہیں سنسطہ کے اور بھائی نبیم جین جی ہمارے آدھنی سپریم کورٹ ایڈوکیٹ صاحب بہن جی اپستی پرم آدھنی بزرگو دوستو بھائیوں اور بہنوں بڑا ہی گیارہ دال ہے یارو جس کا غلامی نام ہے یہ لائن نہیں بھگر سنجھی نے بولی تھی کبھی بڑا ہی گہرا داغ ہے یارو جس کا غلامی نام ہے اس کا جینہ بھی کیا جینہ جس کا دیش غلام ہے سینے میں جو دل تھا یارو آج بنا وہ شولا میرا رنگ دے بسندی چولا میرا رنگ دے بسندی چولا اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو سنتالیس تک جتنی بھی قربانی ہوئی اس ملک کے لئے نوجوان بچوں کی بہنوں کی اور جانب آج ان شہیدوں کی جنہوں نے چھوٹے چھوٹی عمر میں اپنے آپ کو قربان کیا ہم ان کو تو سیلیوٹ کرتے ہی ہیں لیکن آج جن پریواروں کے بچے بہنیں اس منچ پر ہیں آج کے اس یوگ میں جب کسی کو کسی سے بات کرنے کا سمیہ نہیں ہے اس کمپیوٹر میں یوٹیوب میں لیپ ٹاپ میں ویٹس ایپ نے گوگل میں اتنا بیجی کرتی ہے ہم کو کہ ایک کمرے میں چار بہنے بیٹھے ہیں چاروں کی آتھ میں موبائل ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا سمیہ نہیں ہے اس سمیہ میں بھی جاہن سینہ نے منچ نے ان پریواروں کو مان سمان دیا میں بہت بہت دھنے بات کرتا ہوں چاہوں گا تعلیوں سے سواگت کیا جائیں اور راجو جی کا جنہوں نے خاص کر کے اتنا اچھا کام کیا دوستو کہنا اور عمل کرنا بہت فرق ہے دوسروں کو کہہ دیجئے رکھت دان کیجئے جب آپ ٹیبل پر لیٹھتے ہیں اور سوی دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں آدھ سے آدھ لوگ دوسروں کو کہہ دینا کہ اپنے بچوں کی قربانی دیجئے بہت آسان ہے لیکن جب اپنے پریوار میں سے کچھ جاتا ہے اس شتی کو کچھ پورا نہیں کر پاتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بہت مان سمان دیا ہے لیکن ان بچوں کو باپ نہیں ملتا ہے اس ماں کو بیٹا نہیں ملتا ہے اس پتنی کو پتی نہیں ملتا ہے بہن کو بھائی نہیں ملتا ہے صرف آنکھیں پر رہ جاتی ہیں اس میں کوئی دور آئے گی ہے لیکن ان کی قربانی کے ساتھ کے جو ہم آجادی کی سانس لے رہے ہیں ہندوستان میں اس کو ہمیں ہر سمیں سیلیوٹ کرنا چاہیے اس آجادی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اس طرح سے منچوں پر بلا کر ان پریواروں کو سمانت کرنا چاہیے نہ کی ان رائے نیتاؤں کو جو کی آٹھ سو سے زیادہ لوگ لوگ صاحبہ اور راجہ صاحبہ بھی بیٹھے ہیں جن میں سے ایک کا بچہ بھی کبھی پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکلا ایک کا بھی بچہ کبھی ملٹری میں نہیں گیا کسی فورس میں نہیں گیا کسی کا بچہ کبھی شاید اس سیما پر شہید نہیں ہوا ہوگا اس سو سال کے اتحاس میں اس لیے ان کو قدر نہیں پتا ہے جس کے گھر میں سے کوئی چیز جاتی ہے اس کو قدر بتا لگتی ہے میں سیلیوٹ کرتا ہوں آپ کے منچ کو میں شردانی لیے دیتا ہوں ان شہیدوں کو اور اس شر سے یہی کام نہ کرتا ہوں کہ ہمارے چھتر میں جس پرکار آپ نے کام کیا ہے دیش کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو چاکرت کریں اور یہی سندیش دیں کہ مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس دیش کے لیے قربانی دینے والوں میں سارے ہندو نہیں تھے سارے سکھ بھی نہیں تھے اگر ایسا ہوتا تو اشفاق اللہ خان کہاں سے آتا اس کی قربانی کو کبھل سکتا ہے کیا بنگالی بھائی جتنداز کو کیسے بھل سکتے ہیں سباس چندر بھوس کو کیسے بھل سکتے ہیں شیر بنگال ایک ایک بہن کی قربانی درگا بھاوی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو بھگر سنگھ کے گروپ میں سے بڑک کے شردت کو کیسے بھول سکتے ہیں سخ دیو راجبرو کو کیسے بھول سکتے ہیں جن کے کڑکڑ کے اندر دیش کی آزادی کے لیے مرنے کے لیے ایک للکاری تھی اور جاتے جاتے بھی جیل کی دیوار کے اوپر کوئلے کی راہ سے لکھے گئے بھگر سنگھ دل سے نکلے کی نہ مر کے بھی وطن کی علفت میری مٹی سے بھی خشبوے وطن آئے گی یہ جیس بات تھے اور اسی لیے اسی لیے آج تک لوگ آپ چلے جائیں گوگل پر دیکھ لیجئے جس کو لوگ بہت پریم سے کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے ماتا تھے پتا تھے بابو تھے ایک بار اس کا نام ڈال دینا اور ایک بار بھگر سنگھ کا نام ڈال دینا آپ کو پتہ لگا ہے کروڑوں لوگوں کی لائکی کا پر پتہ لگ جائے گا آج لوگ لائک کرتے ہیں ان کو جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اس لیے میں زیادہ سمینا لیتا ہوا پتہ ہی دیتا ہوں